اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزباللہ من الشیطان الرحیم نولی فیکٹری کی دوستو فرانس کی ایک یونیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیق کے مطابق انسانوں کی طرح درخت بھی قہد سالی کے دوران اپنی بقاہ کے لیے الٹرسونک آوازیں نکالتے ہیں یہ آوازیں انسانی سماس سے سو گناہ تیز رفتار ہوتی ہیں اس لیے ان کو سننا ممکن نہیں ہوتا تحقیق کے دوران ایک مرتے ہوئے درخت کی لکڑی کا ہیڈرو جیل میں معاینہ کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ وہ لکڑی عجیب سی آوازیں نکال رہی ہیں اس عمل کے دوران ہوائی بلبلوں جیسی آوازیں پیدا ہوتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں ریسرچر نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ پانی مانگ رہے ہیں سائنس دانوں کے مطابق اس طرح درخت زیر زمین موجود پانی اپنی جڑوں کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہوائی بلبلوں کے ذریعے زمین میں موجود نمی کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات اس سے پہلے ایک برطانوی سائنٹس نے بھی یہ دلچسپ انکشاف کیا تھا کہ پودے اور درخت نہ صرف آواز سنکا رد عمل ظاہر کرتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے مختلف آوازوں کے ذریعے بات بھی کرتے ہیں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق درختوں کے نیچے یا پودوں کے قریب آپ کو تیز ہوا محسوس ہو تو در حقیقت وہ ایک دوسرے سے مسلسل بات چیت میں مصروف ہوتے ہیں سائنس دانوں کا یہ پہلا ٹھوز ثبوت ہے کہ پودوں اور درختوں کی اپنی زبان ہوتی ہے جسے انسانی سماعت نہیں سن سکتی تحقیق میں شامل حیاتیاتی ماہر ڈینیل روبرٹ کا کہنا ہے کہ پودے اور درخت اپنی جڑوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں لیکن دوستو سائنس دانوں نے جس بات کا انکشاف آج جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کیا ہے اس کے بارے میں کائنات کے سب سے سچے انسان اور اللہ کے آخری پیغمبر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے اپنی امت کو آگاہ فرما دیا تھا یوں تو اس کے بارے میں کئی ضعیف احادیث بھی ہیں جن کو صحیح احادیث اور موجودہ سائنسی تحقیق کے بعد قابل مطالعہ کہا جا سکتا ہے تاہم میں بخاری شریف کی ایک صحیح حدیث پیش کروں گا تاکہ آپ کو اپنے مسلمان ہونے پر جہاں فخر ہو وہیں آپ اسلام کے بحثیت دین حق ہونے پر بھی مطمئن ہو جائیں دوستو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور کے ایک سوکھے ہوئے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ فرمایا کرتے تھے جب ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خشک تنے کے ستون کو چھوڑ کر ممبر پر خطبہ دینا شروع کیا تو ستون چیخ کر اس زور سے رونے لگا جیسے قریب ہے کہ پھٹ جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس ستون کو چمٹا لیا تو وہ اس طرح سسکیاں لینے لگا جیسے بچہ رونے سے چپ ہوتے وقت سسکیاں بھرتا ہے اور پھر اس کا رونہ بند ہو گیا احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ واضح و نصیحت سنا کرتا تھا اب جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا ابن ماجا کی کے حدیث کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ستون کے رونے کی آواز تمام اہل مسجد نے سنی اس کا رونہ سن کر حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس پر اپنا دست شفقت پھیرا تو وہ پور سکون ہو گیا بعض صحابہ اکرم کہنے لگے کہ اگر حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف نہ لاتے تو یہ قیامت تک روتا رہتا دوستو یہ واقعہ احادیث میں اس قصر سے بیان کیا گیا ہے کہ تاج الدین سبکی نے متواتر کہا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے رو رو کر کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں خجور کی سوکھی ہوئی لکڑی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق محبت میں روتی تھی تو تمہیں اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں بے قرار رہنا چاہیے ناظرین اکرم ان تمام تحقیقات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنینو انسان کی طرح پودے بھی ہماری توجہ کے طالب ہیں اگرچہ ان کی زبان ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن بوجود اس کے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان جانداروں کی بھی ضروریات کا خیار رکھیں ان سے دوستی کریں کیونکہ پودے نہ صرف ہماری کائنات کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ روز بارہ زندگی میں ہماری بہت سی ضروریات بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اس لیے انہیں اپنے چولے کا اندن بنانے کے بجائے آپ ان کا اندن بنیں اور ان کی افضائش کریں جتنے زیادہ درخت ہوں گے اتنی ہی فضائی علودگی کم ہوگی اس لیے آپ دنیا کے جس خطے کے بھی رہنے والے ہیں اپنے محول کو صاف سترہ رکھنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کل ایک نئے ٹوپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ